سب سے پہلے جب آپ نے اپنا لیسن پلان بنانا ہے تو اس کے بعد آپ اپنا رولوں پر دکھیں گے سب سے پہلے جو پورے سال کے اندر بچے قوم کتاب بڑھاتے ہیں جو سکھانا چاہ رہے ہیں ایک سال کے اندر مثال کے طور پر اسلامیات کی کتاب ہے آٹھویں کلاس کی ہم بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت والدین کا اعترام نماز کی پبندی حج کے بارے میں اس کو بتانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے کامن اوبجیکٹیو ہوگے لیکن سپیسیفک اوبجیکٹیو وہ ہوگا کہ جو آپ کا ٹاپک ہوگا ٹھیک ہے جو آپ کا ٹاپک ہوگا وہ آپ کا سپیسیفک اوبجیکٹیو ہوگا اس کے بعد آپ نے دکھنا ہے کہ آپ نے اس لیسن کو پریزنٹ کرنے کے لیے کون سی آڈیو ویڈیو ایڈز کو سیلیکٹ کرنا ہے اور وہ ہیں وائٹ بورڈ ہے بورڈ مارکر ہے ڈسٹر ہے چارٹس ہیں مارڈلز ہیں آپ ملڈی میڈیا اور ایڈ پوجیکٹر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں پلیکارٹ وغیرہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ان چیزوں کو مینشن کرنا ہے جو اس لیکچر کو ڈلیور کرنے کے لیے آپ لوگ جہاں وہ آپ کے پاس موجود ہوں ان چیزوں کو یہاں پہ مینشن کرنا ہے اگر آپ نے کسی جرکہ کوئی مارڈل بنایا ہویا تو یہاں پہ آپ ڈکھیں گے ساتھ مارڈل اگر آپ نے مارڈل نہیں بنایا ہوگا اور آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ مارڈل کا ذکر نہیں کریں گے اس کے بعد ہے ٹیچنگ مسئلولوجی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے لیکچر کو ڈلیور کرنے کے لیے آپ کے ٹیچنگ مہترالوجی کونسی ہوگی آپ ڈسکشن میتھڈیوز کریں گے لیکچر میتھڈیوز کریں گے ایکٹیوٹی میتھڈیوز کریں گے یا ڈیمانسٹریشن میتھڈیوز کریں گے جو آپ نے طریقہ کار استعمال کرنا ہے جو میتھڈالوجی استعمال کرنی ہے جس کے مطابق پڑھانا ہے وہ یہاں پہ آپ مینشن کریں گے اس کے بعد ہے پریویس نالک جسٹ آپ کوئی بھی ٹاپک پڑھانے سے پہلے اپنا کام لکھنے کے بعد پھر یہاں پہ اپنا ٹاپک ہم ہولی قرآن کے بارے میں پڑھیں گے اور کچھ بچے یہ گلتی کرتے ہیں کہ اپنے چارس اور بارلز وغیرہ جو ہی پریزینٹیشن دینے کے لئے آتے ہیں وہ ساتھ لے آتے ہیں اور پریزینٹ کر دیتے ہیں جب تک آپ نے ٹاپک کی اننوسمنٹ نہیں کرنی اس وقت تک آپ نے اپنا کوئی چارٹ جہاں پہ عویزہ نہیں کرنا کس کے ذریعے نازل ہوا حضرت جبرائی اللہ علیہ السلام کے ذریعے کس پر نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن مجید ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یا کبھی مکہ میں نازل ہوا کبھی مدینہ میں نازل ہوا درجہ پہ درجہ ضرورت کے مطابق قرآن مجید اترتا رہا ایک دفعہ قرآن مجید تو مکمل نازل ہوا تھا سائسی رات